دوستو نمسکار سواگت ہے آپ سبھی کا اسٹیڈی بھی دیان پرکاس میں انڈین ریل بینڈ نے ارپی ایف اور ارپی ایس ایف کے لیے کانسٹیبل اور ایسائی کے بھی گفتی الگ الگ جاری کر دی ہے اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے کانسٹیبل بھرتی کے بارے میں جانیں گے سب کچھ وہ جو کچھ آپ کو جاننا چاہیے سب سے پہلے شروع کرتے ہیں فرنز ایمپلائیمنٹ نوٹیس جو اس کے بارے میں جاری کی گئی ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ایمپلائیمنٹ نوٹیس نمبر ہے ایک بٹا دوزار اٹھارہ اور جو آپ کو ویتنمان ملے گا یعنی کہ جب آپ کانسٹیبل کے لیے چل لیے جائیں گے تو آپ کو ویتنمان ملے گا ایک کئی سجا ساپ سو روپے اور ایلاونسز یعنی کلی ملاکرم دیکھیں تو پہتیس دار کے آس پاس سیلری بنتی ہے آنڈرائی دیسٹیشن جو ہے وہ شروع ہو رہے ہیں ایک جون دوزار اٹھارہ سے دن میں دس بجے کے بعد سے اور انتیم تیتھی رہے گی تیس جون دوزار اٹھارہ رات کو لگ بھگ بارہ بجے یعنی کہ تیس بچ کر انتیس منٹ پر تینٹیسیو ڈیٹ فار کمپیوٹر بیس ٹیسٹس یعنی کہ سی بیٹی یعنی کہ جو پرکشہ ہوگی وہ ہو سکتی ہے ستمبر اور اکٹوبر کے مہینے میں اس کے بارے میں ابھی کوئی فکس ڈیٹ نہیں آئی ہے لیکن میل اور فیمیل کنڈیڈیڈ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ایسے کنڈیڈیڈ جن کا ریزلٹ ابھی آیا نہیں ہے یعنی کہ انتیم تیتھی سے پہلے جن کا ریزلٹ گھوشت نہیں ہو رہا ہے وہ آویدن نہیں کر پائیں گے یہاں پر سٹرونگلی لکھا گیا ہے کہ کنڈیڈیڈیڈز ویٹنگ فار ریزلٹ آف ریسکرائبڈ ایجوکرسنل کالیفیکیشن سوڈ ناٹ اپلائی یعنی کہ اگر آپ ابھی اپیئرنگ میں ہیں تو آپ کا ریزلٹ نہیں آیا ہے تو آپ آویدن نہیں کر سکتے ہیں ایسے فیمیل کنڈیڈیڈ جنہوں نے بگیاپان سنکھیا ایک بٹا دو جار سولہ میں آویدن کیا تھا انہیں آویدن کرنے کی آویدن سکتا نہیں ہے لیکن ویب سائٹ پر جانے کے بعد انہیں ایک الگ سے لنک ملے گا جس میں جا کر وہ اپنی ساری چیزیں باقی انفرمیشن انہیں فل کرنی ہوگی دھائیس روپے کی فیس بھی جمع کرنی ہوگی یہ فیس انہیں واپس کر دی جائے گی جب وہ سی بیٹھی ایکزام میں سامل ہو جائیں گی تو بینگ کا چارج ہوگا اس کو کاٹ کے پوری فیس واپس کر دی جائے گی ایلیجبیلٹی یا کنڈیڈیٹ ویل بی کنسیڈرڈ ونلی آن ریسٹین تاپ انفرمیشن فرنیشڈ اندہ آن لائن اپلیکیشن یعنی کہ آپ جو بھی سوچنائے دیں گے اسی کے آدھار پہ آپ کی ایلیجبیلٹی ریل بی تین کرے گا لیکن اگر آپ کی جو جانکاری کسی بھی اسطر پگلت پائی گی تو آپ کا کنڈیڈیچر نیرست ہو جائے گا اور یہاں پر لکھا گیا کہ کنڈیڈیٹ نیڈ نارسین پرینٹ آؤٹس آف اپلیکیشن آر سیٹیفیکٹس آر کامپی سٹو سنٹرل ریکرٹمنٹ کمیٹی یعنی کہ سی آرسی کو آپ کو کوئی بھی فوٹو کامپی یا اس کی ہارڈ کامپی نہیں بھیجنی ہے کیول آپ کو آن لائن آویدن ہی کرنا ہے اپلیکیشن ٹو مور دن ورن گروپ will lead to rejection of all the applications of the candidates اگر آپ ایک سے زیادہ آویدن کرتے ہیں تو آپ کے سارے جو ہے آویدن ریجیٹ کر دی جائیں گے جیسا کہ آپ نے دیکھا تھا آر آر بی گروپ سی اور گروپ بی کی آویدن میں بھی یہی پرکیا تھی دیکھیں پیمنٹ کے بارے بات کر لیتے ہیں تو یہاں پر level 3 of 7 cpc by matrix with initial pay off rupees 21,700 plus other allowances یعنی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تو یہاں پر لگ بگ 35,000 کے آس پاس آپ کو salary ملنے والی ہے age کی گرنا چکی وہ کی جائے گی 1 جولائی 2018 کو اور 1 جولائی 2018 کو applicant کی آیو 18 سال یا اس سے ادھیک اور 25 سال یا اس سے کم ہونی چاہیے حالانکہ اس میں reserve category کے جو candidate ہیں ان کو چھوٹ بھی ملے گی اسٹیجز آپ exam کے بارے بات کرتے ہیں تو یہاں پر صرف ایک لکھت پریشہ ہونی ہے جس کو آپ کہیں گے computer based test cbt اور جو لوگ cbt مقالیفائی ہوں گے تو پدوں کی سنکھیا کے 10 گناہ لوگ بڑھائے جائیں گے pet کے لیے undergo physical efficiency test اور پھر ان کا PMT ہوگا یعنی کی جو ان کا measurement ہوگا تو ان سب چیزوں کو دھیان میں رکھ کے آپ کو عویدن کرنا چاہیے کیونکہ اگر آپ کا جو ہے physical criteria fit نہیں بیٹھتا ہے تو آگے چال کے جب آپ کا physical measurement test ہوگا تو آپ کو باہر کر دیا جائے گا اس لئے ان باتوں کو آپ دھیان میں رکھ کے ہی آویدن کریں candidate should have their own mobile number and valid active personal email ID which may be kept active till the final result of requirement is declared as CRC shall send all requirement related communications only through SMS and email till the requirement is complete یعنی کی آپ کے پاس اپنا ایک mobile number اور ایک active email ID ہونی چاہیے اور آپ کو ساری سوچنا ہیں اسی پر CRC بھیجتا رہے گا جب تک یہ پرحتی پرکیا پوری نہیں ہو جاتی ہے تب تک یعنی کی آپ کے پاس ایک valid email ID اور ایک valid mobile number ہونا چاہیے کسی اور کا mobile number آپ مت ڈالیے گا computer based test یہ جو ہے جو ہے جگہ پر ایک ساتھ ہوگا یعنی کی یہاں پہ دیا جا رہا ہے کہ cbt سیل بھی ہیل سامل ٹیسنلی فار آل جونر ریلویج سبھی جونر ریلویج میں اس کی پریچہ ایک ساتھ کروائی جائے گی candidate submitting more than one application with different particulars like name father's name category educational qualification will be summarily rejected یعنی کی اگر آپ ریلویج بورڈ کو مرخ بنانے کی کوشش کرتے ہیں تب بھی آپ مرخ بن سکتے ہیں اس لئے آپ ایک سے ادھیک عویدن کسی بھی قیمت پر مت کیجئے گا vacancies کے بارے بات کر لیتے ہیں تو وہاں پر vacancies جو ہیں ان کی سنخیہ کے بارے بات کرتے ہیں تو جیسا کہ میں نے آپ بتایا تھا کہ SI کے لئے 1120 پد ہیں لیکن اس ویڈیوطی ہم بات کر رہے ہیں تو یہاں پر male اور female کے لئے الگ الگ vacancies ہیں تو male کے لئے کل vacancy کی سنخیہ 4403 اور female کے لئے 4216 total 8619 پد ہوتے ہیں اور یہ رہا الگ الگ railway میں کہاں پر کتنے پد ہیں جیسے کہ اگر یہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ ESR ESR کا مطلب ہوتا ہے اس کو سکتے ہیں SR is stand for what تو یہاں پر جتنے بھی abbreviation دیئے گئے ان کا full form آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور دیکھنے کے بعد تب آپ جان سکتے ہیں کہ کس railway میں کتنے پد ہیں اور آپ کو کس zone میں apply کرنا چاہیے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر SR is stand آگے بٹھتے ہیں پھر eligibility criteria کے بارے بات کرتے ہیں سب سے height 165 cm اگر آپ male ہیں female ہیں تو 137 cm سے کم نہیں ہونی چاہیے اور اگر آپ male candidate ہیں تو بینہ پھولائے آپ 80 cm اور پھولانے کے بعد 5 cm کا فیلا ہونا چاہیے 85 cm کم آپ کا ہونا چاہیے female candidate کے لیے یہ criteria apply نہیں ہوگی SC ST کے لیے height 160 اور female 122 اور اور ماراتھاج اور ڈوگریز یعنی جو الگ لوگ ہیں ان کے لیے height اور male female میں چھوٹ دی گئی ہے حالانکہ ان کے لیے سینہ رکھا گیا وہ 80 اور 85 ہی رکھا گیا ہے باقی چیزوں کے بارے میں آپ دیکھ لیجئے گا کٹیگری بارے بارے بات کرتے ہیں جو اسی اسی کنڈی ڈیٹ ہیں ان کو 5 سال کی چھوٹ ملے گی یعنی کہ 18 سے 25 جو جنرل کے کٹیریہ فالو کی جائے گی تو وہ 18 سے 30 سال کی اوستہ تک اپلائی کر سکتے ہیں OBC جو اپلائی کر سکتے ہیں 18 سال تک یعنی کہ 25 سال میں 3 سال admissible ہوگا تو 18 سے 18 سال کی عمر تک وابیدن کر سکتے ہیں رکیمنٹ پراسسس کے بارے بات کرتے ہیں تو یہاں پسل سے پہلے ہوگا آپ CBT پی ایسی ایسی تیس اس کے بارے میں کیا ہوگا آگے میں آپ بتا رہا ہوں فیز میجرمنٹ ٹیسٹ ہوگا اور پھر آپ کا ہوگا ڈاکومنٹ ویریفکیشن تو آپ بتاتے چلیں جو کمپیوٹر بیس ٹیسٹ ہوگا اس پریشہ میں کیا کیا ہونا ہے تو کمپیوٹر بیس ٹیسٹ ہوگا وہ سب جونرل ریل میں ایک ساتھ ہی آج کیا جائے گا اور اس میں پری پری پی پر آئے گا پندرہ بھاس میں جو آپ سامنے اس کے دیکھ رہے ہیں جیسے ہندی انگلیز اردو تمیل تیلگو کونکڑی ملی ملی مراتی گجراتی بہنگالی اوڑیا آسامیز مڑی پوری اور پنجابی میں آپ اس اگزام کو دے سکتے ہیں سٹینڈرڈ آپ اگزامنیشن will be ٹینت لیول لینے جو پیپر آئے گا اس میں جو پرست ہوں گے وہ کچھا دسویں اسطر کی کٹھنطہ اسطر کی ہوں گے صحیح اتر دینے پر آپ کو ایک نمبر دیا جائے گا غلط اتر دینے پر آپ ایک پیہ آئی آنگ کٹ لی جائیں گے اب بات کرتے ہیں اگزامنیشن کے بارے میں تو یہاں پر جو آپ CBT اگزام ہوگا وہ 90 منٹ یعنی 1,5 گھنٹے کا ہوگا جس میں آپ سے 120 سوال پوچھے جائیں گے جنرل awareness سے 50 سوال ہوں گے arithmetic سے 35 سوال اور general intelligence اور reasoning سے 35 سوال ہوں گے یعنی کہ 35 سوال آپ کے arithmetic اور general intelligence سے ہوں گے جب آپ جنرل awareness یعنی کہ current affairs اور static gk سے ملا کے 50 سوال ہوں گے تو یہ سارا جس لے بس ہے اس کی اس لے سکتے ہیں otherwise آپ notification میں دیکھ سکتے ہیں physical efficiency test کے بارے بات کرتے ہیں friends تو یہاں پہ physical efficiency test سے پہلے یہاں پہ دیکھئے constable جو ہوگے mail کے لئے بات کی جاری ہے 1600 میٹر کی دوری 5 منٹ 45 سکن پوری کرنی ہے اور long jump ہوگا 14 feet کا جب high jump ہوگا 4 feet جو female candidate ہوں گے انہیں 3 منٹ 40 second میں 800 میٹر کی دوری تیہ کرنی ہوگی long jump میں 9 feet اور high jump میں 3 feet انہیں cover کرنا ہوگا اور اس کے بعد جو ہم نے بتایا تھا آپ physical measurement test تو اس کو یہاں پہ میں نے بتا دیا تھا یہ رہا physical measurement test اس طریقے سے آپ سیلیکشن ہوگا اور انت میں آپ کو سیلیکٹ کر لیا جائے گا اگر اس کے بعد آپ پاس کوئی question ہے تو آپ کمنٹ کیجئے جواب آپ کو ملے گا ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک لیہ اگیا دیجئے نمشکار جائے ہند جائے بھارت ایک ضروری بات آپ سے یہ کہنی ہے کہ اگر آپ پہلے بار چینل پہ ہیں تو اس پریشہ کے پوری تیاری کرنے کے لئے سبسکرائب اوز کر لیجئے ساتھ بیل آئیکان پر دی تس اوز کیجئے گا تو دیجئے آگیا ملتے ہیں انگلے ویڈیو